so جس طرح ہم بات کرتے ہیں کہ جو فاملیز ہیں ان کا جو اگر انوارمنٹ جو ہے وہ کنجینیل نہیں ہے اور سیٹس فکٹری ریلیشنشپ پیرنس کے درمیان نہیں ہے اور کمیونکیشن گھر کے اندر بڑی ابیوسف قسم کی ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ بچے کو ڈسٹرپ کرتی ہیں تو اس قسم کے پرابلمز کو ہنڈل کرنے کے لیے فاملی تھیرپی جو ہے وہ انٹروڈیوز کرائی جاتی ہے فاملی تھیرپی کے اندر سپیشلی پیرامونیا کے جو بچے ہوتے ہیں ان کے ساتھ سٹرکچرل فاملی تھیرپی جو ہے وہ ہم یوز کر سکتے ہیں اور اس میں سے جو ہم دو فانکشنز یوز کر سکتے ہیں وہ کہ مارڈ آف کمیونکیشن انہارار کی آف دا فاملی ہے مارڈ آف کمیونکیشن کا کیا مطلب ہے کہ جو بھی ڈائریکشن آپ نے بچے کو دینی ہے that should be very clear اس کے کوئی double bind meanings نہ ہو آپ نے اگر بچے کو منع کرنا ہے کسی چیز سے تو you should say clearly to the child that don't do it یہ نہ ہو کہ if the child wants to go out اور وہ آپ سے پوچھے کہ میں باہر جاؤں تو آپ کو okay you can go but آپ کے جو body language ہے وہ اس کو یہ message دے رہی ہو کہ don't go تو اس قسم کی جو کمیونکیشن ہے وہ ایسی نہیں ہونی چاہیے بلکہ direct کمیونکیشن ہونی چاہیے اور clear کمیونکیشن ہونی چاہیے اس سے بہت حد تک جو فاملی کے اندر confusion ہے خاص طور پر emotion سے related وہ جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اسی طرح اگر آپ نے جس طرح آپ مدر ہیں اور انہوں نے بچے کے فادر سے بھی communicate کرنا ہے اور دونوں پیرنس کو آپس میں جو کمیونکیشن کا موڈ ہے وہ بھی clear ہونا چاہیے اور کسی قسم کا discipline جو انہوں نے گھر کے اندر apply کرنا ہے وہ بلکل clear ہونا چاہیے کیونکہ اگر ان کی آپس کے اندر جو کمیونکیشن ہے وہ clear نہیں ہوگی اور assertive نہیں ہوگی تو definitely وہ communicate بھی بچے کو صحیح طرح نہیں ہوگی اور اس طرح بچے جو ہیں وہ family کو جو ہے وہ manipulate کرتے ہیں parents کو and they took their own advantages so mode of communication جو ہے اس کے اوپر work کرنا بہت important ہے then the hierarchy of the family usually family function کے اندر problem اس وقت آتا ہے جس وقت جو hierarchy ہے family کی وہ disturb ہوئی ہوتی ہے اب اگر parents میں mother کا control گھر میں زیادہ ہے تو mainly اس therapy میں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو control ہے اس کی hierarchy صحیح develop کی جائے یعنی اگر control father کے ہاتھ میں ہے تو it should be clear to everyone کہ جو power of making any decision ہے وہ father کے ہاتھ میں ultimate ہے اسی طرح اگر decision کا power mother کے ہاتھ میں ہے تو it should be clear کہ جو بھی decision mother کریں گی وہ صرف mother ہی کریں گی اور کوئی نہیں لے سکتا تو جب hierarchy confusion ہو یعنی کبھی father کر رہا ہے کبھی mother کری ہے کبھی grand parents کر رہے ہیں کبھی maternal aunt کری ہیں یا paternal uncle کر رہے ہیں تو اس طرح جو hierarchy ہے وہ diffuse ہو جائے گی وہ کوئی بھی قسم کی clear بچے کو پتا نہیں چلے گا کہ کس کی بات جو ہے وہ گھر میں مانی جاتی ہے اور کس کی بات کو اس نے follow کرنا ہے تو جو control ہے hierarchy کا وہ certain time disturb ہو جاتا ہے تو اس control کو اور ان ساری چیزوں کو normal کرنے کے لیے جو hierarchy ہے family کی اس کے اوپر work کیا جاتا ہے کیونکہ اگر بچہ جو ہے وہ manipulate کرنا شروع کر دے گا family members کو تو definitely وہ جو operating value ہے وہ بچے کے ہاتھ میں آجے گی rather than کے پاکستف family members کے تو we try to focus on the hierarchy system اور جو power of making or taking decisions ہیں وہ جو بھی family member میں چاہے وہ father ہے چاہے وہ mother ہے وہ ان کو properly place کیا جاتا ہے تاکہ جو family کا structure ہے وہ properly work کر سکے تو this is something which we need to be try on the system of family تو جب family کا structure جو ہے وہ improve ہو جائے گا تو اسے بہت حد تک chances ہیں کہ جو بچے کی tension ہے یا anxiety ہے وہ بہت زیادہ اکر نہ ہو یا اس کو بہت زیادہ problem نہ ہو جس کی وجہ سے وہ fire setting کی طرف نہ جائے secondly یہ بھی ممکن ہے کہ اگر گھر میں بہت زیادہ abusive environment ہے جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ اس قسم کا behavior exhibit کر رہا ہے تو اگر ہم style of communication کے اوپر کام کریں گے تو definitely that helps کہ جو بچہ ہے وہ اپنی بات proper way میں communicate کر سکے گا اور جو ممکنہ antecedent factors ہیں for creating tension اور anxiety وہ reduce ہو جائیں گے so these are the all possible treatment methods for peromania so there are so many other family therapies too which you can also but we will discuss only the structure of family therapy thank you